سلام علیکم ایس بی سفدر بلوج بلاغس چینل پر خوش آمدید عقیتوں کی سفر پر رمان دمان آج ہم موجود ہیں جی تہران ریلوی سٹیشن پر تہران چونکہ دارالحکومت ہے ایران کا تو یہ انگر ریلوی سٹیشن ہے جہاں پہ موجود ادھر سے ہم مشہد کے لیے جائیں گے لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ریلوی سٹیشن کی ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ جو ویورز اذرات ہیں اس سے مستفید ہو جائیں یہ ریلوی سٹیشن کے بلکل باہر میں کھڑا ہوں ابھی اندر نہیں گیا ہے اس کے باہر میں کھڑا ہوں ابھی یہ والا جو باہر والا پورشانہ دیکھیں کتنا خوبصورت آرام کے لیے بنایا گیا ہے آرام دے جگہوں کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی جگہ ہیں اور لوگ ادھر باہر بیٹھ کے جو باہر ٹیکسی ڈرائیورز وغیرہ یا کوئی بیسے لینے کے لیے آتے ہیں لوگ ان کو بیٹھنے کے لیے جو جگہ وہ ساری ادھر بنائی گئی ہے اس طرف تو آگے اندر بھی جاگ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کا کیا سین ہے کس طرح کا یہ تہران والا جو ریلوی سٹیشن ہے وہ کیسا ہے پھر ٹرین کی ویڈیو تھوڑی کھوٹ بنائیں گے یہ ایران کا جو ہے وہ اندر والا سٹیشن کے اندر والا جگہ ہے جزاگل تو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کتنا تو ہمارے ایر بورڈ بھی خوبصورت نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا اور پیارا تہران کا ریلوی سٹیشن جو اندر سے ہے یہ اس طرف یہ شاپس بنی ہوئی ہیں اور یہ سارا ادھر ویٹنگ ایریاز ہیں اور یہ نماز کے لیے جگہ ہیں اور بہت بہت ہی مزیدار یہ چیزیں یہ دیکھیں اس طرف سے اگر ٹریک کی طرف ہم لوگ جانا ہو تو یہ ادھر ٹرین اس طرف آئے گی بہت ساری ایسی خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں بہت بڑا ہے اس طرف سے یہ دور تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت دور تک ہے یہ ریلوی سٹیشن تہران والا ایدھر زیادہ تار پاکستانی لوگ ملیں گے آپ کو اور اراکی کیونکہ زہرین مغیر آتے ہیں اس وجہ سے زیادہ تار لوگ یہ ایدھر مارکیٹ شاپس بھی بنی ہوئی ہیں یہ اس طرف یہ آپ گوہ پر پورشن یہ فوڈ گوٹ بنا ہوا ہے یہ بھائیہ پیچھے میں یہ میرے پیچھے بندہ کھڑا ہوا ہے ہاتھ پکڑ کے یہ سارا پورشن یہ فوڈ یہ ریلوی سٹیشن کا محول ہے اتنا زیادہ بھی ریلوی سٹیشن کا ابھی آپ دیکھیں کہ ریلوی سٹیشن پہ اتنا زیادہ محول ہے تو ایر بوٹوں کی کیا اچھے انوائرمنٹ انگی ہوتی ہوگی یہ فوڈ گوٹ اس طرح کے بہت سارے فوڈ گوٹ بنے ہوئے ہیں یہ سٹیشن کی دوسری سائٹ اندر آپ دیکھیں کتنا مزیدار اور خوبصورت سسٹم ہے یہ بالکل میرے پیچھے اوپر یہ ٹرینوں کا ٹائم شیڈول ہے جو ٹرین نہیں آتی ہیں کس ٹائم پہ آنے ہی کہ جس طرح ائرپورٹوں پہ ہوتی ہے کون سو ٹرین آئے گی کون ہے جب آئے گی اس کے نانسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ادھر چلے جائیں گے آج ہم موجود ہیں اس وقت در اس مہتاب سیر ٹرین ہے اس کے اندر محشت کے لئے رمان رمان سب سے جو مشکل ہمیں بیش آئی وہ بیش آئی کہ ہمیں فارسی کا پتا نہیں تھا اور اس وجہ سے جو ہے نا فارسی کا پتا نہیں آنے کی وجہ سے مجھے کافت پریشانی ہوئی ادھر آپ کے پن میں آنے کی اور اس میں جو ڈبے ہیں ڈبے کو ادھر کہتے ہیں سالن اور جو کے پن ہے اس کو کہتے ہیں خوفا اس وجہ سے ہمیں بیٹھنے میں پریشانی ہے ابھی ہمیں مشہرات کو تقریباً دو اٹھائیں گے یہ پہنچ گئی تو آپ کو ہو سکتا ہے موبائل کام نہ کر رہا ہو یا میرے رسولہ کر ادھر پہنچے موبائل ساتھ ہی ہے تو ضرور بھی ادھر کو آگے تڑھائیں گے اچھا تو ٹرین میں جو ہمیں یہ کمبل فرام کیا گیا ہے اور یہ تکیا ہے اور یہ چادر ہے یہ نیچے لگانے کے لئے یہ جو میرا بیٹ ہے اس پر نیچے لگانے کے لئے چادر ہے لیکن چادر میں نے نیچے نہیں لگائی ویسے سار کے نیچے رکھلی چادر ادھر سے بیٹھ ساف تھا یہ کمبل اور یہ مل گیا ہے یہ ٹکٹ کے اندر انگلوڈ ہے ٹکٹ ہماری ہوئی ہے ٹوٹل میرے حال میں بائیس لاکھ کی یہ اس میں میرے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں ٹکٹ کی یہ بائیس لاکھ کی بائیس لاکھ پانتالیس ادار پانچ ٹکٹ ہوا ہے اس نے ہمیں یہ کیا کیا ہے ہمیں دیا ہوا ہے ساتھ اٹھاسی ہزار ویہ کا کھانا اٹھاسی ہزار کے اس نے ہمیں پانی کی بوتل دیا ہے ایک اور اس میں دیا ہے اس کے ساتھ چوکلیٹ ٹائپ کو چیز تھی وہ بہرحال جی اگر آپ کو فارسی لینگوج آتی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے اگر لینگوج نہیں آتی تو اس کے اوپر ساری فارسی لکھی ہوئی ہے تھوڑا بہت ہم نے انداز ہے کہ سالن تھا مجھے تو پلکا کہ سالن روٹی ملے گی لیکن سالن کا مطلب ڈبا تھا اور جناب کیا سیٹ کا نام ہے شمارہ سندلی سیٹ نمبر سیر کو کہتے ہیں شمارہ سندلی تو اس طرح یہ ساری قانی ہیں یہ قضبین سے جلیے اور اس نے جانا ہے جی مشہد مقدس اللہ خیر ہم پہنچ گئے ہیں مشہد تو ٹرین پہ آتے ہوئے آپ اگر اس ایران میں سفر کر رہے ہیں تو دو چین باتتے جاد رکھنی ہے تو جاد رکھنا ہے کہ آپ کا سالن نمبر کیا ہے مطلب جو ڈبا نمبر ہے وہ کیا ہے دوسرا کفا نمبر کیا ہے کہ کیبن کون سا اور تیسرا خات نمبر کیا ہے کہ کون سے آپ کی ٹرین لائن کے کفر کھڑی ہوئی ہے یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گی تو پھر آپ کے لئے آسانی اپنے سیٹ تک پہنچنے کے لئے یہ اگر یہ میٹو کی طرح اس کے انڈرگراؤنڈ گائی ایک زیٹ ہے اس کے علاوہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ہمارا یہاں تک ٹرین کا سفر ختم مشہد مقدس انشاءاللہ ہلٹے ہیں کسی اور ہم سکر کی ویڈیو میں اللہ حافظ